رحمان الرحیم مارکٹ میں اس وقت یہ تقریباً 550 میں اویلیبل ہے پانچ سو پچار سرپیس کی قیمت ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور سے یا آن لائن بہت آسانی مل جاتا ہے برونو کٹر اس کا نام ہے تو بیوز اسی یوز کرتے ہوئے مجھے تو بہت سے سال ہو گئے ہیں اور بہت پریکٹس ہو گئی ہے لیکن جو کوئی نیا خرید کے لائے وہ پہلے اس کی انسٹرکشن کو غور سے دیکھیں اور اسے یوز کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہاتھ بڑی بڑی طرح زخمی ہوتا ہے اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے اور آپ کو ٹھیک طرح سے یوز نہیں کرنا آتا تو بہت ہی بڑی بڑی طرح سے ہاتھ کٹتا بھی ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور حادثہ بھی ہوتا ہے اس لئے میری آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اسے یوز کرنے سے پہلے اس کا طریقہ سیکھیں اچھی طرح سے تو دیکھیں یہ برونو کٹر جنس ہے میرے کٹر کی حالتی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ بہت پرانا ہو چکا ہے مجھے یوز کرتے ہوئے بہت سے سال ہو گئے اسے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس فوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو دیکھیں سب سے پہلے اس کٹر کے اوپر یہ جو اس کا ایک بنا ہوئے سائٹ پر پلس کا نشان ہے ایک طرف یہ مائنس کا نشان ہے اس کا جو نوک بنی ہوئی ہے اسے گما آگے آپ اس کا یہ گیپ کم زیادہ کرتے ہیں اگر آپ نے بریق کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کا گیپ مائنس کی طرف لے آئیں گے اگر آپ نے اس کی موٹی کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کا گیپ پلس کی طرف کر دیں گے یعنی زیادہ ہو جائے گا گیپ تو نورمل کٹنگ کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ کہ آپ نہ اس میں زیادہ بریق کریں نہ زیادہ موٹی بلکہ نورمل کٹنگ تو آپ یہ مائنس کا نشان سب سے اوپر یعنی یہاں پہ لیں گے اس طرح دیکھیں بلکل نائنٹی کے اینگل پہ سٹریٹ یہ بلکل آ رہا ہے میں نے اسے نورمل پہ سیٹ کیا ہوئے اوپر مائنس ہے اور بلکل نیچے پلس کا نشان ہے سٹریٹ ہے بلکل دیکھیں گے نائنٹی کے اینگل پہ اس طرح سے میں نے اسے اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہوئے اس سے بہت اچھی کٹنگ ہوتی ہے آلو کی چپس کو جارا کٹنے کے لیے انہوں نے یہ دیا ہوئے اس کے سب سے سلائس کٹتے ہیں لیکن اس فنکشن کو تو بہت کم یوز ہوتا ہے اس کا تو اس لیے اسے آپ آف کر دیں جب کٹنے لگے دیکھیں سلوک کو نیچے کٹنے تو بھی سارے اس کے ویجیٹیبل کٹر بہت ہی کارامت چیز ہے اگر اسے ٹھیک ٹھیکے سے استعمال کیا جائے لیکن بہت سے لوگوں سے ہیں اس کا استعمال نہیں چانتے اسے ٹھیک 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 سے یوز کس طرح کرنا ہے جس کے وقت سے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کی اونگلی کٹ جاتی ہے یا یہاں سے یہ بلیڈ بہت شارپ ہوتا ہے تو اس کا بیسٹ میتھڑ ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ سکریپر دیا ویجیٹیبل کٹنے کے لیے اس کے اندر دیکھیں سپرینگ اجسٹ کیا اور انہوں نے اس کے اندر آپ کو اس میں ویجیٹیبل لگا اس کی کٹنگ کریں تو میں آپ کو اس کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ اپنے کس طریقے سے دیکھیں پیاز کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں پیاز کو تھیلہ یہاں رکھا اب یہ دیکھیں اس سکریپر ہے اس کو آپ نے یہاں رکھ کے اسے پریس کرنا ہے اس طرح پریس کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہاں سے یہ تھوڑا سا اس کا گیپ چھوڑا ہے اور آگے سے دیکھیں یہ اس کے اندر جسٹ ہو گیا ہے یہاں سے دونوں سائیڈوں سے دیکھیں پھس گیا ہے اب دیکھیں پریس کیا اور میں نے اس کے اندر میں نے سپ کر دی اب اس نے اس طرح سے پکڑ کی آپ نے نیچے دیکھیں اس کا بلیڈ ہے اسے اس طرح سے سلائٹ کی طریقے نیچے لے گی جانا ہے اور اسے پھر واپس لی آنا ہے پھر اس طرح سے آپ پین ڈاؤن کرنے آپ نے اسے یوز کرنے کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے جس کے ویسے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں انگلیاں کٹتی ہیں یا پھر ہاتھ پہ زخم بنتے ہیں دیکھیں اس ویجیٹیبل کٹر کو یوز کرنے کے لیے کچھ ٹرکس این ٹکنیکس بتا رہی ہوں آپ کو امید ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ثابت ہو ہوں گی اگر آپ ان سائے سٹیپس کو مکمل فولو کریں گے تو یہ ویجیٹیبل کٹر آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارامت چیز ہے میں بہت سالوں سے اسے استعمال کر رہی ہوں اور بہت اچھی یہ کچھن کے لیے اس ویجیٹیبل ماسٹر کٹر جونس ہے ہر کٹنگ میں بہت یوزفل ہے تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ جو ویجیٹیبل کٹر کے ساتھ ہمی انہوں نے ٹھیک کٹے گا یعنی جو اس کے اندر آئے گا وہ نہیں ہوگا جو اس کے برابر ہوگا یہ صحیح کٹے گا اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے چھوٹوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بڑے پیاز کو آپ کس طرح کٹیں گے اور چھوٹے کو کس طرح کٹیں گے تو دیکھیں بڑے پیاز کو نے یہاں رکھا اوپر ہم نے اس کیاپ پر اسے پریس کرنا ہے اس طریقے سے پریس کر کے ہم نے اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ادھر سے دیکھیں اس کا گیپ زیادہ تھا اور ادھر سے یہ کام تھا دیکھیں میں نے پریس کر کے اس کے اندر ایسے پسا دیا ہے اب اسے اس طریقے سے آپ نے آپ پینڈ ڈاؤن کرنا ہے اس طریقے سے آپ سے دیکھیں پروپر میتھڑ یہی ہے اس کے ساتھ یہ جو سکریپر ہے اسے یوز کریں آپ اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ جیسے دیکھیں یہ ایک ادھر پیاز ہے میں نے چھیل لی ہے اس کو یہاں رکھیں گے رکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر رکھیں آپ نے سکریپر کے ساتھ پش کرنے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر دونوں طرف سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے یہ دکھو یہ چیزیں یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ دیکھیں یہاں سے دونوں سائٹوں سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں ہم نے اسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد پہلے اسے اس طرح ایڈجسٹ کرنے یہ دیکھیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اسے اس طرح سے اپ ڈاؤن کرتے ہوئے اب یہ بچ گیا ہمارے پاس پیاز اب یہ اسے باہر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا پیاز جن سے کٹ گیا ہے پیاز کے سلائس کٹ گئے ہیں ہمیں اب پیسی طرح ہی دکھاتے ہیں دیکھیں ایک اور وش کر کے اسے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے اسے اچھا تکیسے دونوں سلائنوں کو درمیان میں ایڈجسٹ کر کے اب ہم نے اسے ہاتھ رہن گاؤن کرتے ہوئے یہ دیکھیں کتنا زیادہ پیاز ہمارا کٹ گیا ہے تو یہ دیکھیں کچھ دیر کے بعد یہ ہمارا سارا پیاز کٹ گیا ہے بس یہ چیز بچی ہے اور نیچے دیکھیں کتنے اچھے پیاز کے جو سلائس ہیں وہ کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں بس بڑے پیاز کے لیے تو بیسٹ ہے کہ آپ اسی سے کٹیں کتنا اچھا دیکھیں پیاز کے سلائس کٹیں بلکل باریک یہ دیکھیں اور اب یہ چھوٹے سائز کا پیاز ہے جو یہ بلا ہے یعنی چھوٹے سائز کے اسے کٹنے میں کیا ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اسے ہم اس سے کٹیں گے تو یہ سہی نہیں کٹے گا اسے اسی طرح پیز کرنا ہے پہلے پیز کر کے اس کے اندر adjust کر لیا میں نے دیکھیں اسی طریقے کے مطابق پہلے اس سے عجسٹ کرنا ہے اب اس کی کٹیں اب دیکھیں یہ اگہ نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا یہ دیکھیں یہ پیاز پورا نہیں کٹ پایا چیوں کیوں کی وہ چھوٹا تھا دیکھیں یہ نیچے سی سلائس کٹ گئے اب باقی پیاز اس کا اتنا زیادہ harness بچ گیا ہے کیونکہ یہ چھوٹا تھا اب یہ مزید پیارس نہیں تھا ہو رہا اس کو ہم سپریٹ رکھیں دیکھیں یہ بھی کٹ گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو زیادہ چھوٹے پیاز ہیں یا جو پیاز آپ کے اس قسم کے ہوتے ہیں اسے سینٹر سے کٹے ہوئے بہت چھوٹے ان کو آپ ہاتھ سے کس طرح کاٹ سکتے ہیں ایک تو یہ میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا کہ آپ سکرپر یوز کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکرپر کو یوز کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے بہت سے لوگوں سے ہنڈل نہیں کر پاتے اس کا بیلنس نہیں رکھ پاتے تو ہاتھ سے اسے یوز کرنا بہت آسان ہے صرف اس کے لئے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ پیاز کو جب آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے پیاز، کھیرہ، ٹوماٹر جو بھی سبزی آپ اس کے اوپر رکھیں تو آپ کی انگلی ایک انچ کے فاصلے پر ہونی چاہیے کم از کم یعنی کہ اگر آپ نے ایسے پکڑنا ہے کھیرے کو یا ٹوماٹر کے دو میں لمبے ہوتے ہیں تو ایک انچ کا آپ کا گیپ ہونا چاہیے اس کے بلیڈ کے درمیان اور رولی کے درمیان اور پیاز کیونکہ ہمیں کٹنا ہے تو اس کو آپ نے ہاتھ کی یہ چیز جو ہے یہ یوز کرنی ہے ایسے یہاں سے پریس کرنا ہے اسے دیکھیں میں کوئی کٹ کے دکھاتی ہوں آپ نے کبھی بھی پیاز کو ایسے پکڑ کے پریس نہیں ایسے نہیں کٹنا ایسے کٹیں گے تو کیا ہوگا ہماری انگلی اس کے ساتھ لگ جائے گی بلیڈ کے ساتھ کیونکہ پیاز کی پہلے ہی دیکھیں ایک انچ تک تو اس کی مٹائی ہے تو ہم کیسے اوپر رکھ سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کے ہم کٹ نہیں سکتے تو ایسے کٹیں گے تو آٹومیٹیکل ہی ہمارا ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ کرے گا اور بے دھیانی میں ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا اس لیے آپ نے جب بھی پیاز کو کٹنا ہے اس طرح نہیں پکڑنا بلکہ ہاتھ کی یہ چیز اس کے پریس کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہی یہ میں نے پیاز رکھا ہے اوپر دیکھیں میں نے ہاتھ کی سینٹر پر جو پھٹے لیا ہے اس کے ساتھ اسے پریس کیا ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں اس سے کیا ہوگا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاتھوں کو سپورٹ دیتی ہے ہمارا ہاتھ دیکھتے ہیتنے فاصلے پر رہتا ہے یہ دیکھیں جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ آٹومیٹیکل ہی اوپر رہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے اسے سپورٹ ملتی ہے اب یہ جو اتنا سا پیس بچا ہے اسے آپ بعد میں اسے پکڑ کے اس طریقے سے بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر اسے آپ چھوڑی سے کٹ لیں یہ دیکھیں وہ چھوٹے سائز کا پیاز ہے وہ ہاتھ کے ساتھ اس کی کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں آپ نے اس طرح سے پیاز کو رکھنا ہے ہاتھ کی پہلے اس چیز کو یوز کرنا ہے چھوٹا پیس ہے جگہ پھر آپ نے اس چیز سے پریشر ڈال رہا ہے ہاتھ کے یہ دیکھیں جیسے یہ پیاز ہے اسے آپ کٹنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اب دیکھیں جب اتنا چھوٹا ہے یہ نا اب یہ دیکھیں یہ ہماری ہے تھیلی دیکھیں انچی ہے یعنی اس پر پریشر نہیں پڑے گا اب ہم نے یہاں پہ اسے اس چیز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں دونوں یہ ہمارے ہاتھ کو سپورٹ دیں گی اور ہمارا ہاتھ پورا جن سے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے پائے گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح یہ چھوٹا پیس ہے جیسے سپرٹ کر لینا ہے تو دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ زیادہ پیاز کٹ جاتا ہے آپ اسے بینڈی میں ڈالنے کے لیے کریلوں میں ڈالنے کے لیے گرمیوں کے جتنی بھی سبزیں ہیں ان میں پیاز کیونکہ زیادہ یوز ہوتا ہے آپ اسے کٹر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلڈ کے لیے بھی آپ چاہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کیا ہے میں نے یہ بینڈی کے لیے پیاز کٹا ہے اور کتنے جلدی میں نے کتنا زیادہ پیاز کٹ لیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے ہیں کہ بینڈی میں سلائس کی شکل میں پیاز پر میں ڈالتا تو آپ کیا کریں یہ سلائس جو کٹے ہیں یہ دیکھیں ان کو بکڑ کے چھوٹی سے سینٹر سے اس طرح کر لیں چار پیس کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ پیاز بینڈی میں ڈالیں کریلے میں ڈالیں جس مرضی سبزی میں ڈالیں اس کی آپ کٹنگ کر لیں اس طرح سے چھوڑی کے ساتھ آپ اسے کہیں بھی یوز کر لیں یہ دیکھیں جتنے بھی سلائس ہیں ان سب کو آپ اس طرح سے کٹ کر لیں دیکھیں یہ دیکھیں اتنا سارا پیاز ہمارا جنس ہے وہ کٹ کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس پیاز کو آپ جیسے مرضی یوز کریں چھوڑی سے کٹ کے چھوٹا کر لیں اب اسے آپ بینڈی میں ڈالیں یا کریلے میں جیسے مزی آپ یوز کریں دیکھیں دو منٹ میں اتنا سارا پیاز کٹ گیا ہے ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کھیرہ کیسے کٹیں گے پیاز کی کٹنگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ نے پیاز کو کس ٹکنیک سے کٹنا ہے اب میں آپ کے ساتھ کھیرے کی کٹنگ کیونکہ کھیرہ اور پیاز میں فرق ہے پیاز چھوٹا ہے کھیرہ لمبا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے آپ نے ایک تو یہ سکریپر یوز کرنا ہے پیاز کے لیے ایک میں نے آپ کو ہاتھ سے ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی ہے اس کو یوز کر کے ان دونوں چیزوں کو بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پیاز کر کے پیاز کو کٹ لیں لیکن کھیرے کو تو ہم اتنا لمبا ہے اس کے کیسے پیاز کریں گے اور کیسے اس سکریپر کے ساتھ پسائیں گے آپ دیکھیں یہ کہاں پہنچے گا اس کی کٹنگ اس طرح نہیں ہوگی اس کو کٹنگ کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ہم کھیرے کی فرنٹ اور بیک سائیڈ اتار لیں گے چھیلنا چاہیں تو چھیل لیں اگر آپ نے نہیں چھیلنا تو میں تو موسٹی ایسے ہی کٹتی ہوں دیکھیں کھیرہ کیونکہ لمبا ہے تو لمبی چیز میں آپ کی ہاتھ کو اتنا خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہاتھ بہت دور ہے بلیڈ سے صرف جب آپ کا ہاتھ ایک انچ کے فاصلے پر آ جائے یعنی ایک انچ کا پیس رہ جائے اس وقت آپ نے بہت احتیاط سے کام نہیں ہے اس سے اگر آپ دور ہیں اب دیکھیں یہ لمبا ہے کیونکہ میں نے اسے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے تو دیکھیں اس طرح اس کے سلائس میں آپ کو کٹ کر دکھاتے ہوں کہ کتنی جلدی اور کتنی سپیڈ سے دیکھیں کتنے اچھے سلائس اس کے کر جاتے ہیں دیکھیں میں اپنا ہاتھ میں ان سے ہوں سلسل پیچھے کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں پہلے یہاں تھا پہ میں نے یہاں کر لیا اب دیکھیں میں اور پیچھے کروں گی دیکھتے جائیں اس اینڈ تک دیکھیں اور دیکھیں نیچے کتنے زیادہ سلائس کٹ گئے ہیں تو دیکھیں میبر صاحب نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ کس طریقے سے اوپر اوپر کرتے ہیں اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں اس کا ادھر سے جسٹ ون انچ کا گیپ رہ گیا ہے یعنی بہت کم گیپ رہ گیا ہے تو میں نے ہاتھ روک لیا ہے کیوں روکا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب بھی اگر میں ایسے ایسے کرتی جاؤں گی تو اچانک میری انگلی جو کنے سے اس کے ساتھ ٹکرا جائے گی اور بڑی بڑی طرح زخمی ہو گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب اتنا سپیس رہ جائے کھیرے کا اب آپ نے اسے اس طرح رکھنا ہے اور اب آپ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے سپریس کرنا ہے یعنی اس طرح کر کے اب اسے کاٹنا ہے اب آپ نے انگلی نہیں gleich اگلیاں اس کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اب جب اسے use کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا یہ دونوں سے دیکھیں اس کے ایڈز ہیں یہ انچی ہیں یہ نیچے ہے اس سے ہمارے ہاتھوں کو سپورٹ ملتی ہے یعنی ایسے ہمارا ہاتھ آٹومیٹکلی اوپر رہتا ہے ساتھ نہیں ٹکراتا یہ دیکھیں اب یہ اب اتنا رہا گیا پیس اس کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا ہاتھ جن سے اس کے ساتھ ٹکر آ رہا ہے نہ کہ یہ دیکھیں بلیڈ سے نہیں ٹکرائے گا یہ دیکھیں اور یہ بیس رہ گیا اسے آپ چھوڑی سے کٹ لیں چاہیے لیاد ایسے ہی یوز کر لیں تو دیکھیں یہ ہمارا کھیرہ ایک منٹ کے اندر کتنا زیادہ اور کتنی اچھی شکل میں دیکھیں بریق سلائس آپ چھوڑی سے جیسے مرضی کٹیں کبھی پوسیبل ہی نہیں کتنے بریق کٹیں اور ایک ہی سائز کے ایک ہی شیپ کے آپ کھیرے کے سلائس دیکھیں کتنے سارے میں نے کٹ لیا ہے صرف مجھے ایک منٹ لگا ہے چھوڑی سے کٹ لیا ہے نہ تو اتنے بریق کٹنے تھے نہ اتنے ایک وال اور نہ ہی اتنے فائن کٹنے تھے دیکھیں اتنے خوبصورت اس کے سلائس کٹ گئے ہیں اگر آپ نے کچومر سلٹ تیار کرنا ہے تو آپ کیا کریں یہ سارے سلائس دون سے ہیں دیکھیں یہ آٹومیٹکلی سیکونس میں ہی آتے ہیں کیونکہ ایک ہی سائیڈ بھی آ رہے ہیں دیکھیں ایسے سارے کٹھے ہی کٹھے ہی ہیں یہ میں نے نہیں جوڑے یہ ایسے ہی آئے ہیں نیچے اوپر سے اب اس کو کچومر سلٹ اگر بنانے ہی تو دیکھیں آپ سارے سلائس کو کٹھا کریں سوری کے ساتھ اس طرح سے we دیکھیں ایک کٹ ادھر کو لگائیں پھر ادھر سے بھی لگاہ لیں دیکھیں یہ آپ کا کچومر سلٹ تیار ہو جائے گا آپ اسے وہ بھی تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں چوب سلٹ جیسے کہتے ہیں آپ چاہیں یہ دیکھیں romance's کٹ لیا ہے یہ فاشہ وality مس لرور اگر آپ نے یہ تیار کرنا ہے اس طرح سے کٹے س Gallo به رویٹ چپس حالو کی стоит تو آلو کو بھی اسی طریقے سے کاٹایں گے بلکل جیسے کھیرے کو میں نے کاٹا ہے تو آلو کی اس کی چپس بھی بڑی پیاری کاٹتی ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ میں اپنے چھوٹا کر دکھاتے ہوں ہوں کہ تمامٹر کو اپنے کی طرق سے کاٹنے دیکھیں ایک کھیرہ تھا میں نے ایک منٹ میں کاٹایا ہے کتنا زیادہ کا کتنا اچھا کاٹ گیا ہے اب میں اپنے چھوٹا کر دکھیں دکھیں بھی بھی اس جنسے ہیں اس کے پر کاٹتےہوئے آپ نے ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ نرم بلی ٹماتر کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کٹنے نرم بلی ٹماتر کٹیں گے تو آپ کا ہاتھ کٹے گا زخمی ہوگا کیونکہ نرم بلی ٹماتر جن سے کٹے گا فولڈ ہو جاتے ہیں جس کے ہاتھ آٹومیٹی کر اس بلیڈ سے ٹکراتا ہے آپ نے جب بھی ٹماتر اس کے ساتھ کٹنا ہے خیال رکھنا کہ ٹماتر ہارڈ ہو یعنی سخت ہو اور صورت بڑے سائز کا ہو بہت چھوٹا نہ ہو اب اسے اگر اپنے سلائس کی شکل میں کٹنا ہے تو اس کا تو سمپلی طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دس رکھیں اس طرح اگر آپ اسے اس کے ساتھ پریس کریں گے یہ جو انہوں نے سکریپر ساتھ دیا ہوا ہے جیسے اس کے ساتھ اگر میں پریس کر کے آپ کہیں ٹماتر اس سے کٹ لی تو کیا ہوگا کہ یہ پریس کرنے سے ہی ٹماتر کا کچھ امت نکل جائے گا یعنی وہ اچھا خاصا جب زور نیچے سے بھی لگے گا اوپر سے بھی ہمارا ٹماتر خڑاب ہوگا لیکن اگر آپ کاٹنا چاہیے تو میں آپ کو کاٹ کے ایک دکھا سکتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے پریس کی ہے اور بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیاز کو کاٹا تھا اسی طرح آپ پینڈ ڈاؤن کرنے ہیں اب ہمارا ٹماتر سارا کٹ چکا ہے اس کا یہ چھلکہ باقی بچ ہے بس ڈیک سائٹ سے اور نیچے دیکھیں ٹماتر کتنے بریق اس کے سلائس میں سے سارے ٹماتر کے یہ دیکھیں یہ کٹ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو چوب کرنا ہے تو آپ اسے سائلڈ میں ڈالنے تو آپ اسے سینٹر سے کٹ کر لیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ چوب ہو گئے آپ کو ٹماتر دیکھیں اسی آپ سائلڈ میں ڈالنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سیلڈ بنانا ہے تو دیکھیں اب یہ ٹماتر فڑا نرم تھا اتنا زیادہ ہارڈ نہیں تھا میرے پاس دیکھیں اگر یہ ہارڈ ہوتا تو بہت پرفیکٹ اس کے سلائس کرتے ہیں سیلڈ کے لیے یہ دیکھیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یوسفل چیز ہے اور کچن کے لیے بہت زبردست ہے اس کے بغیرات میں لگتا ہے جیسے کچن یہ نامکمل ہے کیونکہ کٹنگ اس سے بہت زبردست ہوتی ہے اور بہت جلدی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ٹماتر بھی کٹ گیا اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ لال مولی کس طرح کٹیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ لال مولی ہے پہلے سب سے بہلے اس کا فرنٹ اور اس کی چھوڑی سی بیک سب اتار لیں اس طریقے سے اب دیکھیں پھر وہی طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے سکرپر سے کٹ لیں اگر یہ سوڑی سائز میں بڑی ہے یہ دیکھیں اسے اس طرح سے اجسٹ کرنا ہے اجسٹ کرنے کے لئے دیکھیں آپ نے پہلے اسے یہاں رکھنا ہے بلکل اوپر سٹارٹ میں دیکھیں اسٹارٹ سے اس کا گیپ رہا زیادہ ہے نیچے سے نیرو ہو جاتا ہے رکھیں اسے پریس کرنا ہے اس کے اندر یہ سپرنگ لگا ہے یہ پریس ہو جائے گا اس طریقے سے پریس کیا اب دیکھیں اسے آپ نے بیلس اپنا ٹھیک رکھنا ہاتھ کا کہ بلکل سینٹر میں رکھے بس اسے اپ ڈاؤن کر دے جا رہا ہے اس طرح سے ہماری کٹ گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کے سلائز کٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک اور ایک جیسے اب یہ تو ہو گیا سکرپر کا طریقہ اب اگر ہاتھ سے کٹتے ہیں تو ہاتھ سے دیکھیں چھوٹے والی ڈال مولی ہو یا اپنے ہاتھ میں تو زیادہ ہاتھ سے ہی گیوز کرتی ہوں دیکھیں اسے اس طرح سے اپنے پریس کرنا ہے اس طرح سے کٹنا ہے یہ دیکھیں جب تھوڑی سے چھوٹی رہ گئی ہے اب میں اسے ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے کٹنا چرو کر دیئے مجھے دیکھیں یہ بہت اچھی کٹ گئی ہماری لال مولی دیکھیں تو بھرس بندگو بھی کو اس میں کٹنا سب سے آسان اور سب سے مزے کی بندگو بھی کٹتی ہے میں آپ کے ساتھ بندگو بھی کٹنے کے بھی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ بھی دیکھیں کٹنے پیاری اس کے ساتھ ناریل جو سائے کٹنے کے ساتھ ہو گیا ہے دیکھیں یہ لوگ اس کا آف ہوتا ہے یعنی بلکل دیکھیں نیچے گیا میں بلیڈ اس کے سارے ہم نے اس لوگ کو اوپر کرنا ہے اس طرح دیکھیں لیکن جب ہم نے آلو کے اندر پکوڑے پکوڑوں میں آلو اگرہ ڈالنے ہو پھر آپ نے اس فنکشن کو صرف آن کرنا ہے دیکھیں اس طرح کیا یہ بلیڈ اوپر آگئے اب دیکھیں یہ آلو ہے میرے پاس جسے میں نے چھین لیا ہے اب آپ نے پکوڑوں میں ڈالنا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں آلو کے سوڑے سے یعنی دو پیس کا سینٹر سے اس طریقے سے تاکہ ہمارے اس سکریپر کے اندر یہ فٹ آ جائیں اگر میں اسے اس طرح پڑا آلو لیتی دیکھیں جیسے یہ ہے تو اس کے اندر فٹنگ نہیں تھی آنی اس کی دیکھیں اس نے اس چیز کے اوپر اس طرح سے اسے دسٹرپ کرنا تھا اس لئے آلو آپ نے اوڑا ہے جو اس کے سائز کے مطابق ہو اب دیکھیں یہ آلو ہے نے کٹ لیا ہے دو ہی سوڑا آلو کو ہم نے اجھا رکھنا ہے یہاں پہ سکریپر کے ساتھ اسے پریس کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے دیکھیں اسے ایسے پریس کر کے اس کے اندر پسان ہے دونوں سائیڈوں سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے اندر اب یہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں اس کو اس کے اوپر رکھ کے اسے اپ ڈاؤن کرنا ہے اس طریقے سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو لوک والا اس کا فنکشن ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں سے کھیرا ٹماتر پیاز آلو کی چیپس بندگو بھی اب کس طرح کار سکتے ہیں اب اس کے یہ جو بلیڈ ہے یہ جو لوک لگاوے سائیڈ پر دیکھیں اسے اپنے اوپن کرنا ہے اس کے دیکھیں یہ بلائیڈ اوپر کی طرف آگئے ہیں سارے ان کا کیا استعمال ہے یہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں یہ بہت زبردست ہے اس کے لئے دیکھیں یہ آلو ہے آلو کی چپس بنانی ہو آپ نے یا پھر آلو کوڑوں کے اندر ڈالنے ہو تو اس سے بہت زبردست کٹے ہیں کس طریقے سے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی دیکھیں گا آلو ہمارا سارا کٹ گئے بس اتنا سا پیس بچا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور آپ کو میں نیچے دکھاتی ہوں کہ کیا کٹا ہے تو یہ دیکھیں بلکل بریق جیسے فنگر چپس کی طرح چھٹھٹے سے آلو ہمارے کٹ گئے ہیں کوڑوں کے اندر بہت زبردست لگتے ہیں تو اسے دیکھیں میں آپ کو ایک اور پیس سنسا ہے یہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اور اس فنکشن کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ کٹنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنی کیونکہ دیکھیں جب آپ اس کو ہاتھ سے کٹیں گے تو آپ کا ہاتھ ان بلیڈز کے ساتھ بڑی بڑی تنا ٹکڑا کے بہت بڑی تنا زخمی ہوگا اس لئے آپ نے جب یہ والا لک والا فنکشن ڈیوز کرنا ہے یہ آلو کو کٹنے کے لئے اس کے لئے آپ نے ہاتھ کا ہرگز استعمال نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے ہمیشہ اس سکریپر کو استعمال کرنا ہے اور چھوٹے سائز کا آلو استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو ایک اور کٹ کے دکھاتی ہیں دیکھیں یہ آلو ہے اسے میرے سینٹر سے کٹا ہے سکریپر کو رکھ کے پریس کروں گی سکریپر کو مجھے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ ہو گیا اب مجھے اسے کٹنا ہے اس طریقے سے دیکھیں اپنے ڈاؤن کرتے ہوئے بس اپنے ہاتھ کا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے تو یہ بہت آسانی سے کٹ دے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے ہمارے جو آلو ہیں فنگرشپ کی شکل میں ہمارے کٹ گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اتنا بری کا آلو اس کے ساتھ کٹا ہے یہ آلو کی کٹنگ کر کے جو میں نے آپ کو ویڈیو بتا دی ہے اب میں آپ کو ثابت آلو چھوٹے سائے کے آلو اسے آپ ثابت کس طرح سے کریں گے دیکھیں اسے آپ نے اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اندر یہ اس طرح پریس ہوگی جائے یہ دیکھیں ایسی یعنی آپ نے آلو رکھنا ہے اس کے پر آکھے سکریپر کو پریس کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے ایڈجسٹ ہوگیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکریپر کو آلو ایڈجسٹ کر لیا اب اسے پارنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے آلو کا پیس پاکی رہا ہے چھوٹا سا اسے نکال لیں گے اور نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے آلو دیکھیں بریک بریک سے کٹ چکے ہیں اسے آپ پکوڑوں میں ڈالیں لچے دار پکوڑے اس کے بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں لال مولی بھی کٹ گئی ہے ٹماٹر بھی کٹ گئی ہے ایک ہی میں نے کھیا کٹا ہے دو میں نے لال مولی کے چھوٹ چھوٹے پیس کٹے ہیں ایک ادر ٹماٹر کٹا ہے تو کتنا سارا سیلڈ تیار ہو گیا جبکہ چھوڑی سے بنائیں تو اتنا زیادہ نہیں بنتا کیونکہ ہم موٹے موٹے کٹتے ہیں جبکہ یہ بہت بریک اور فائن کٹے ہیں جس کے واسے زیادہ سلائس تیار ہو گئے ہیں اب دیکھیں بندگو بھی کہ یہ پھول ہے پھول بڑا ہوتا ہے کیری کرنا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بندگو بھی کہ پھول بلکل نہیں کٹے گا بندگو بھی کہ پھول کاٹنے کے لئے آپ کو ہاتھ ہی ہی اس کرنا پڑے گا آپ نے اس طریقے سے اس رکھنا ہے اوپر دیکھیں اتنی ساری بندگو بھی اتنی بریق بلکل فائن اور ایک سائز کی دیکھیں بندگو بھی دو دن پرانی ہیں جس کے ایسے سوفٹ ہو چکی تھی تو اگر چھوڑی سے کٹتے ہیں بریق اور فائن نہ کٹتی لیکن دیکھیں کچن ماسٹرز یعنی کچن براؤنو کٹر سے کتنی خوبصورت اور کتنی فائن بندگو بھی ہماری کٹی ہے اور کتنا پیارا سیلڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سیلڈ کٹر کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کو شیئر کیجئے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پیاس کھیرے ٹماٹر لال مولی اور بندگو بھی ایک دو تین چاہت پانچ چیزیں کٹنے کے ویڈیو بتائیے آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایکنگ کریں صرف اسے کٹنے میں مجھے پانچ سے ساتھ منٹ لگیں اور میں نے یہ ساری چیزیں کٹنگ کر لی ہیں جو کتنی فائن اور اتنے پروپر طریقے سے چھوڑی سے کٹنا پوسیبل نہیں تھا تو ویوز گمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا کہ آپ کو بھرونو کٹر کچن ماسٹر کچن بھرونو کٹر کچن ویڈیٹیبل کٹر سیلڈ کٹر اس کو بہت سے اس کے نام ہے ایک ہنڈڈ 50 اس وقت اس کی قیمت ہے جب میں نے دیا تھا اس وقت تین ساڑھے تین سو کا تھا لیکن اس وقت بہت سستا بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوا پھر بھی 500 تک ہی مل رہا ہے اس وقت 505 آن لائن 550 میں مل رہا ہے اور دپارٹمنٹ اور سٹور سے 500 کا مل رہا ہے ہر دپارٹمنٹ اور سٹور سے بہت سانے مل جاتا ہے تو ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کی دیئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس پین نئی یوسفل ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ